نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ABC انڈیا میں امید بھو بیا دوستو آج ہم بات کریں گے ہنگ کی کھیتی کے بارے میں ہنگ بھارت میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بھارت کے لگ بگ ہر رسوئی کے اندر آپ کو ہنگ مل جاتا ہے اور مجھے کی بات تو یہ ہے کہ سو ملین ڈولر سے بھی زیادہ کا ہنگ ہم ایک سال میں ویدیش سے منگوا لیتے ہیں تو اتنے بڑے سطر پر ہم اس کا امپورٹ کرتے ہیں اتنی زیادہ مانگ ہے تو اس کی کھیتی کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے تو میں ویڈیو کی شروعات کروں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اور اول کے اوپر کلک کر لیں اور اسی کے ساتھ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر لیں اور جس بھی کھیتی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہاں پر مجھے میسیز کیجئے تو شروعات کرتے ہیں دوستو تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے ہنگ کا پودھا ہنگ کا جو پودھا ہوتا ہے اس کے اوپر ہنگ نہیں لگتے اس کی جڑ میں لگتے ہیں اور جڑ میں لگتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ گازر کتنے سے اکھاڑ لو اس میں سے بھی نکالنی پڑتی ہے جیسے آپ لوگ افیم کی کھیتی کرتے وقت افیم نکالتے ہیں افیم کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو کو آپ ضرور جا کر دیکھئے گا بھارت میں اس کی لائسنس کیسے ملتا ہے گورنمنٹ پرمیشن کیسے دیتی ہے پوری ساری چیزیں اس میں میں نے بتائی ہوئی ہیں اور اب رہی بات ہنگ کی تو ہنگ کا ایسا ہوتا ہے جو پودھا ہے اس کی جڑ کے آس پاس سے آپ کو مٹی ہٹانی ہوتی ہے اور پھر اس کی جڑ پہ ایک کٹ لگانا ہوتا ہے جب آپ اس کی جڑ کے اوپر ایک کٹ لگا دیں گے تو اس کے اندر سے ایک گوند نکلے گا آپ نے کئی پیڑوں پر دیکھا ہوگا ایسا گوند تو ایسا گوند اس کے اندر سے نکلے گا وائٹ کلر کا اس گوند کو آپ کو اکٹھا کرنا ہے وہ ہوتی ہے پیور ہنگ اس کے بعد اس ہنگ کے اندر جیسے سٹراج ہے یہ گہوں کا آٹا ہے چاول کا آٹا ہے گڑ ہے یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں چاہے آپ چاول کا آٹا ملا دیجئے چاہے گڑ ملا دیجئے کوئی بھی چیز ملا دیجئے یعنی کہ اس کو ڈائیلیوٹ کرنے کے لیے اب ایک بوند ہنگ بھی آپ نہیں لے سکتے اتنی مطلب اس کے اندر اتنی تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے کہ ایک بوند بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ جب اس میں سبجی میں ڈالتے ہیں تو ایک چھٹکی ڈال دیا ایک آدھا چمچ ڈال دیا اس حساب سے ڈالنے کے لیے اسے ڈائیلیوٹ کرنے کے لیے یعنی اس کی ماطرہ کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر آٹا ملائے جاتا ہے پھر اس کو سکھائے جاتا ہے اس کے پیڑے بنا کر ان کو سکھائے جاتا ہے پھر ان پیڑے جو ہوتے ہیں ان پیڑوں کو پیسا جاتا ہے وہ سک جاتے ہیں پورے اور پھر انہیں بیجا جاتا ہے تو بھارت میں ہنگ کچھ اس طرح سے تیار ہوتا ہے اب رہی بات کی اس کی کھیتی بھارت میں ہو سکتی ہے کیا تو فیلحال اس کی کھیتی جو ہے وہ افغانستان ایراک ایران اجبیکستان ترکستان ان علاقوں میں ہوتی ہے لیکن ہاں وہاں پر ہوتی ہے تو بھارت میں بھی اس کی کھیتی ہو سکتی ہے اور ابھی بھارت کا جو بھارت سرکار ہے اس کے جو کرشن سندان کے اندر ہے انہوں نے بھی کئی جگہیں پر ہنگ کی کھیتی کرنی شروع کی ہے ابھی تک انہیں کوئی بڑے اچھے ریزلٹ تو نہیں ملے لیکن ریزلٹ ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کیوں لگے گا کیونکہ جو ہنگ کا پودا ہے یہ لگ بگ پانچ سال بعد آپ کو یہ گوند یعنی ہنگ دینی جو ہے وہ شروع کرتا ہے جڑ کے اندر سے اور جو اراک ایران وہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر اس کے بہت پودے لگے ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ تھوڑا تھوڑا نکالتے رہتے ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا وہ جو پیور میٹیریل ہے وہ بھارت میں بھیجتے ہیں پھر یہاں پر جو بھارت کے لوگ ہیں وہ اس کو پورا پورسیس کرتے ہیں اس کے اندر گہوں کا آٹا ملانا پھر اسے سکھانا اس کے پیڑوں کو پیسنا اس کی پیکنگیں کرنا تو کمائی بھارت والے کر رہے ہیں وہ اتنی نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آپ ایک آنکھڑا دیکھیں گے کہ سو ملین ڈولر سے بھی جیادہ ہم ان کو دے رہے ہیں ہنگ مانگوانے کے لیے تب ہی بھارت سرکار نے جو نیر نے لیا کہ بھارت کے اندر بھی ہنگ کی کھیتی ہونی چاہی ہو تو ابھی بھارت کے اندر سات سو آٹ سو اکڑ کے قریب ہنگ کی کھیتی ہو رہی ہے لیکن ابھی اس کے ریزرٹ آنے میں دو تین سال لگیں گے خیر میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم کیوی اگر 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 اگا سکتے ہیں ہم اگر ڈرائگن فروٹ اگا سکتے ہیں تو ہم ہنگ بھی اگا سکتے ہیں تو آپ کسان بھائی کرشن سندھان کے اندروں میں پتا کیجئے اگر کوئی ویدیس میں آپ کا جانکار رہتا ہے تو وہاں پر پتا کیجئے اور ہنگ کی کھیتی جو ہے اس کی تھوڑی بہت شروعات کیجئے اس کو لگانے کا پریاس کیجئے اگر یہ کامیاب ہوتی ہے بھارت میں تو کسانوں کے لیے سب سے اچھا گردان ہوگا ہنگ خیر دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے اور افیم والی ویڈیو یہاں پر اب دکھائی دے رہی ہوگی یہ بھی دیکھئے گا اور بھی کئی ویڈیو ہماری نظر آ رہی ہوں گی وہ بھی دیکھئے گا دیکھتے رہیے ای بی سی انڈیا